ہیلو ایوریون ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ پرگننسی کے آٹھیں مینے میں کونسی خوراک ہے جو آپ نے استعمال نہیں کرنی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ان پسچورائیڈ ملک آپ نے ایسا دودھ استعمال نہیں کرنا جو کہ اچھی طرح پسچورائیز یا جراسیموں سے پاک نہ ہو کیونکہ وہ دودھ جسم کے اندر جراسیم پائے جاتے ہیں بکٹیریا پائے جاتے ہیں وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے ماں اور بچہ دونوں کو نقصان ہوگا تو کوشش کریں کہ اچھا ابلہ ہوا اور جراسیموں سے پاک جو دودھ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے کافی کافی کا جو استعمال ہے وہ اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر کیفین پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو میدی کے مسائل ہوں گے آپ کے اندر قبض کی جو علامات ہے وہ بڑھ جائیں گی تو کافی جو ہے اور اس کا جو استعمال ہے یہ آپ نے پرگننسی میں نہیں کرنا نمبر ٹری ہمارے پاس ہے جنگ فوڈ آپ نے چکن برگر جنگ فوڈ کا استعمال ہے وہ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کیا جو میدے کا سسٹم ہے وہ پوری طرح متاثر ہوگا آپ کے اندر جو فیٹس کی مقدار ہے وہ بڑھ جائے گی تو کوشش کریں کہ جو جنگ فوڈ ہے ان کا آپ نے استعمال نہیں کرنا نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے کہ سوڈیم سے بھرپور کھانے آپ نے ایسے کھانوں سے پرہیس کرنا ہے جس کے اندر سوڈیم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ سوڈیم استعمال کرنے سے آپ کا بلٹ پیچر ہائی ہو جائے گا آپ کے پاؤں کی جو سوائلنگ ہے وہ بڑھ جائے گی تو کوشش کریں کہ اچار چٹنی کیچپ اور نمک کا جو استعمال ہے وہ آپ نے نہیں کرنا نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے الکوہل الکوہل کا استعمال پرگننسی کی کسی بھی سٹیج پر استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ الکوہل کا استعمال آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا نمبر ٹو ہمارے پاس ہے سوفٹ چیز سوفٹ چیز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر بکٹیریا پائی جاتا ہے جیسے کہ لسٹیریا اور یہ آپ کے بچے کے لیے بہت ہی ہمفل ہیں تو کوشش کریں کہ سوفٹ چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی نمبر ٹو ہمارے پاس ہے تلی ہوئیے کھانے تلی ہوئی کھانے آپ نے استعمال نہیں کرنے کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کو جو میدے کے مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے سینی کے جلن بڑھ جائے گی تو کوشش کریں کہ تلی ہوئی کھانے نہ کھائیں کیونکہ ان کو کھانے سے یہ حضم بھی جلدی اور اچھی طرح نہیں ہو پاتے تو ان سے آپ نے ضرور اتحاد کرنی ہے کہ نہیں کھانے نمبر ایٹ ہمارے پاس ہے کہ میتھائل اور مرکری سے بھرپور جو فش ہوتی ہیں جیسے کہ شارک مارلین اور سوارٹ فش ان مچھلیوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا کیونکہ ان کے اندر مرکری کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے اور مرکری آپ کے بچے کے نروس سسٹم اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے نقصان دے ہے تو آپ نے ہائی لیول کے جو مرکری ہے اس سے بھرپور فش کا استعمال نہیں کرنا